اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے دوستو جادو ایک ایسا عمل ہے کہ آج کے دور میں ہر دوسرا شخص کوشش کرتا ہے کہ کسی رہ کسی طرح جادو کے ذریعے اس کے دشمن کو کوئی نقصان پہن جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جادو کا علاج ممکن ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ نے اس کا علاج کس طرح کیا تو ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھئے گا روایت ہے کہ نبید بن آسم یہودی اور اس کی بیٹھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نمدار ہوا لیکن آپ کی عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہیں ہو سکا چند روز کے بعد حضرت جبرین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فنا کنوے میں ایک پتھر کی نیچے دما دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو بیجا انہوں نے کنوے کا پانی نکال کر کتھر اٹھایا تو اس کے نیچے خجور کی ایک گھابے کی ایک تھیلی برامت ہوئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک جو کنگی سے ٹوٹے تھے اور کنگی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانیں اور ایک دور یا کمان کا چلہ جس میں گیارہ گرہیں لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں گیارہ سورییں چھپی ہوئی تھی یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر لایا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار مجید کی دو سورتیں سور فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سور ناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑی کیونکہ یہ سورت اسی وقت نازل ہوئی تھی ان دونوں سورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھل جاتی تھی یہاں تک کہ سب گرہیں کھلی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفایاب ہو گئے اور جادو کا سار سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا خلاصہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں سورتیں جن و شیاتین اور نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصا جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے ان کو لکھ کر تاویز بنائیں اور گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے پینے اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں اور بلائیں انشاءاللہ ہر مرض خصوصا جادو ٹونہ دور ہو جائے گا اور مریض شفایاب ہو جائے گا ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ